مجھے ایک دفعہ میرے پنجاب انورسٹی کے پروفیسر ہیں ان کے ساتھ میری ایک ڈیبیٹ تھی ڈیبیٹ کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھے ہونے کہ بیٹا بات سنیں آپ کچھ چیزیں حکمت کے تحت کوٹ نہ کیا کریں سوچیں ذرا نفسیات پاکستانی بابے کی کیا مطلب کیا حکمت ہے کہتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے سے کسی کسی کولڈ ریفرنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک ٹیکس ملا اٹھا کے دے دیا ان کو یہی نہیں پڑھ رہا تھا کہ میری ہارٹ کوٹ نہیں وارم ریفرنسنگ ہے ایک لی بیئی ریلیونٹ ہوتی کیونکہ میں مطن کے لحاظ سے حدیث یا آیت کا انتخاب کرتا ہوں آبیسلی کومن سینس کی بات ہی سیڈ بھئیہ کچھ چیزیں حکمت ہیں بیٹا حکمت ہیں سکسٹی ایٹھ سیونٹی کا بابا پروفیسر چالیس سال اس کا خالی پنجاب انورسٹی کا تجربہ اللہور میں اور سیکالوجی دیکھیں آٹھ بیٹی ہیں اس کی بائی دو ہی سیڈ بیٹا کچھ چیزیں پاکستان کی معاشرے میں ہم نہیں بتاتے تاکہ یہ وہ علی ازادی جو ان کو راس ہی نہیں آئے گی جو کہ آب ان کو دینے کیوش کر رہے ہیں سوچیں کہ یہ دو نمبر لوگ اللہ کی بتائی بھی باتیں چھپا رہے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں کچھ جگہوں میں اپنا کلام استعمال کرتے ہیں بعض چیزیں بیان کرتے ہیں بعض چھپا لیتے ہیں میری یہ بابا جی بتائیں گے سائنس کے پروفیسر ہیں سائنس کے سبڈیکٹ ہیں اپنا کو انٹلیکچول ثابت کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی کونسی بات چھپا نہیں ہے اس نے بے شرم آدمی کو اتنی اتنی حیاء نہیں ہے کہ اللہ کے کتاب کے ساتھ کھلوار کرنے کی جرت کر رہے ہیں یہ شیعہ سنی بحث کے اندر نا علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کے آپسی مسائل تھے نہ ہی بتائیں کیونکہ صحابہ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ کریکٹر اسیسنیٹ کرنے کے یہ لوگ پر در پہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پورا پیڈیسٹل بھی کھا جاتا ہے میں تو اس سطر پہ نہیں آتا یہ عورت کی ازادی کے خلاف اس لئے وہ میں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے کس چیز کا ڈر ہے کہ عورت کو اگر اللہ تعالیٰ کی بتائیوی ازادی اللہ کی دیوی ازادی دے دی ہمیں جو اللہ کی اس کے علاوہ نہیں میں کسی کی چیز کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائے گی ان کے بنائے دو نمبر دین کی ڈیفنیشن کی اوپر ریاکشن دے کے آدمی پاکستان کی عورتیں کپڑے اتارنے میں مجبور ہوئی ہیں غصے میں کہ باہر میں کہت تم جیسا یہ 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 تم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے ہمیں this is not even organically physically emotionally possible جو definitions of islam لکھیا گیا and i am just reading all of those texts and i am thinking لیکن یہ کس نے سادش شروع کی تھی یہ پہلا budh کون لے گیا تھا قابے میں کہ جس کے بعد کوئی اور ہی definition of islam آگے میں کوئی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کا impression پاکستانی عورت کے اندر جو بنایا گیا ہم سب کو پتا ہے extreme aggression بہت غسیلہ قسم کا ایک پکچر بنتی ہے حالانکہ عمر بن خطاب was not like that مر سمجھ لیں سمجھ لیں کہ آپ کو جو عمر بن خطاب پتائے گی سمجھ لیں وہی والی personality تھی ان کی ان کی زوجہ عمر المومنین تو اس وقت جب یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں ان کی زوجہ وہ گھر آئے تو انہوں نے ان کی بیگم نے ایک نیکلس پہناوا تھی تو انہوں نے کہا کہ بیگم یہ نیکلس کہاں سے لائے آپ she said کہ امار شام کے کافلے سے واپس آیا تھا اس نے گفٹ کیے اب آپ پاکستانی عالم کو یہ واقعہ سنائیں گے نا تو ایسے کانپے گا کہ یہ کس سنانا شروع کر دیا آپ نے عمر بن خطاب کا واقعہ بین کر کے بیٹھے میں عمر بن خطاب نے کہا کہ سوچیں زیادہ جس personality کو آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستانی مرد اس طرح اپنی بیوی کو پہن کے دیکھیں نیکلس اور کہے کہ ہاں جی آپ کے فلان دوست نے گفٹ کیا ہے تو عمر بن خطاب نے آگے سے کہا کہ بیگم یہ دیکھ لو اس نے تمہیں گفٹ کیا ہے یا امیر المومنین کی بیوی کو گفٹ کیا ہے مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی مفاد تو نہیں ہے اس کا کہ مجھ سے کوئی کام تو نہیں پڑھ لے گا بعد میں نعوذ باللہ مطلب he was just saying کہ اپنا تذکیہ رکھنا and she said پہلی دفعہ نہیں گفٹ کیا اس نے مجھے فکر نہیں کریں now I'm not saying کہ میں یہاں پہ liberalism اور conservative اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں I'm talking about the archetype of a sahabia the archetype of a sahabia کیا بنائی گئے یہ ہمارے آگے کہ اس phrase کا مطلب کہیں وہ یہ نہ لیں کہ میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کی صحابی کی توہین کر رہا ہوں سمجھے میں آپ کو اس پورے کے پورے پیرا گراف سنا ہوں تو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی وقت میں اوفیشلی سیشن سٹارٹ کر چکا ہوں بند کر دوں یوٹیوب okay so what I'm trying to tell you is you want to be a sahabia then you have to start right now how you start reading the books and the way a woman receives the book right like a slap on her face hey quran میں ہی لکھا وہ کیا کر رہی ہے quran میں ہی لکھا آپ کیوں نہیں استعمال کرے quran پاک کو not to win a battle against a man or another woman no no to win the battle against you as a dependent person versus you as a courageous person کہ یہ کچھ اوری کہانی ہیں جو کہ ہمیں سنائی جاتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان بابوں نے لکھی یہوں کہانی ہیں مجھے پتا ہے میں جان کے کسی بندے کی پرسنیلٹیز کی نام نہیں لیتا تھا کہ سیکالوجی نیگٹیو نہ ہو جائے فطرت میں ہمارے نیگٹیوٹی اگر کسی کے خلاف کو بات نام لگے کر دی جائے حقیبت کہ کچھ جگہوں پر ضرورت بھی پڑتی ہے مگر نقصان زیادہ ہیں تو میں اس لیے یہاں پہ کر نہیں رہا ہوں اگر میں ان اکامن بابن بابوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بائی ڈیزائن برزخیر کے اندر کچھ ٹیکسٹ ڈیلیٹ کروایا تھا کہ نہیں 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 عورتوں کو وہ لیول تک نہ لی جانے now I don't want them to take off their hijab and take you know take to the streets میں تو میں آدمیوں کے بھی خلاف ہوں اس لیے کی رکھتیں کرنے پر اسلام نے تو کبھی پروٹیسٹ کرنے walk کرنے پلاکار لے کے آنے اور you know all of those hoop laws جو کہ اس وقت دنیا کے ہر قوم نے شروع کر دیا ہوئے we do whatever we can starting from our own house and we resurrect overhaul reassemble reconstruct the very definitions first and unless you do that and I know you are not going to do that is it statistically possible کہ آپ سارا کچھ ایک ہی جنریشن میں overhaul کر لیں but if you don't start that then do not blame your daughters for choosing less than worthy men and raising less than worthy boys don't do that it's a problem you won't be able to solve میں آپ کو ابھی بتا دوں there is no way کہ اگر آپ کی آپ نے شروع نہ کیا تو آپ کے بچے ہیں یا بچے وہ کہانی کسی ایسے انجام تک پہنچائیں گی جس میں کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں دنیا میں تو ہوگا ہی نہیں ہوگا آخرت میں بھی نہیں ہوگا so it's a i was reading this book and they were doing this study کہ دنیا کے جتنی میجر انڈسٹریز ہیں ان کے پرودٹس اصل میں آدمیوں کے لئے بنتے ہیں اور کچھ خاص مسئلہ نہ ہوتا کہ اگر اس طرح کی انڈسٹریز نہ ہوتیں جو آلائف کرٹیکل یہاں تک کہ جو ہسپیٹل بیٹھ ہیں ہارٹ ریٹ منٹرز ہیں بلڈ پریشر منٹرز ہیں وہ بھی آدمیوں کے لئے دیزائن ہوئے ہیں ان کی ریڈنگز ہی نہیں ایکورٹ ہوتیں جب عورت پیشنٹ ان کے پر آتی when i was reading this book and i was like oh my god that's so true and there is there's such a pity such a pity it's not a pity کہ آدمی نے دیزائن کر لی آدمی نے ٹھیک کام کیا آدمیوں کے لئے دیزائن کر لی the pity is not that the pity is عورتوں نے اس دیزائن انڈسٹریز سٹیم فیلز اندر انٹرین نہیں ہونا تو یہ ایزہ ہی رہے گا بلکل اسی طریقے سے اسلام کے ڈاکٹرین کو بھی جب ری انٹرپٹ کیا جاتا ہے نیچے ہر بندہ ہر دور میں کیا جاتا ہے تو وہ بھی آدمیوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے اسلام تیڈے i swear to you i believe in this اسلام تیڈے is skewed so heavily knowledge set کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی زیادہ سیکھ جائے کہ عورت وہ کوشش بھی کرے گی تو نہیں سیکھے کہ جب تک کہ وہ اس کی بیس کو overhaul نہیں کرتی کہ بھئی where are all the women ان کا اس لیول کے اوپر ڈائیگرام بنانا کیوں ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس طریقے سے صحابیوں کی ڈائیگرام ہے why is how can you possibly مضع ایک امامہ یا اسمہ علی بن ابی طالب کے ساتھ empathize نہیں کر سکتی ہمیں ہی بتا میں عائشہ صحبیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فاطمہ دو زہرہ علیہ السلام کے ساتھ empathize نہیں کر سکتا i'm a man she was a woman i need another man to my serotonin balance ہی نہیں ہوگا جب تک کہ میں آدمی کو mimic نہیں کروں گا so it is it is a problem کسی وجہ سے نبی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ دو زہرہ کے بارے میں کہ she is what سیدہ نساء الجن کہ تم مجھے پوری تنا empathize نہیں کر سکوگی مجھے بھی پتا ہے اس کو تو کر سکوگی she is the alpha of the women at least تم نے جہاں جہاں بھانا آئے شیطان کا کہ وہ تو آدمی تھے تو پھر دے لو we have the leader of the women as well but مجھے ایک عورت بتائیں جو فاطمہ کے بارے میں اتنا کچھ جانتی جتنا کہ ایک عام آدمی علی بن ابی طالب کے بارے میں جانتا ہے دور سے بھی نہیں گزرا دور سے بھی نہیں گزرا وہ knowledge set so we need to find out where is the bigger problem and the bigger problem lies within the woman not the man okay